موسیقی یعنی کہ سب سے زیادہ تکلیف اور مضیبت اور ازمائش انبیاء کرام پہ آتی ہے اور اس کے بعد مومن بندوں پر آتی ہے تو اسی سلطلے میں مولا کا ایک قول ہے کہ مومن اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی عبادت کر رہا ہو تو اللہ وہاں پر بھی ایک ایسے شخص کو بیجے گا جو اسے تکلیف پہنچائے اور اسے عذیت پہنچائے اور اپنے مومن بندے کی ازمائش کرے تو اس کے پیچھے بیسیکل ہی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے بیسیکل ہی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ازمائش دیتا ہے تاکہ اس کا ثواب اور اس کی نیکی میں اضافہ ہو اور برے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے جتنا برا شخص ہوتا ہے اس کی ازمائش اتنی کم ہوتی ہے وہ دنیا میں عیش و عشرت سے رہتا ہے اور مومن کے لئے جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ یہ دنیا مومن کے لئے قید خان ہے تو اس لحاظ سے ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی شخص ایسا مسلط کیا ہے جو ان کو عذیتیں پہنچاتا رہے اس لئے رسول اللہ کی بھی حدیث ملتی ہے کہ اگر مومن ہم لوگ پہاڑ پر بھی چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ایک ایسا شخص مہیا کر دے گا جو ہمیں تکلیف دے گا عزا پہنچائے گا تاکہ ہماری ازمائش ہو سکے اور ہم اس پر ہمیں سواب مل سکے تو یہ وجہ تھی چھوٹی سی جس کی وجہ پر مومن کو پریشانی کا زیادہ سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں مولا علی کا ایک اور کال ہے کہ مومن پر چالیس دن نہیں گزرتے کہ اس پر کوئی دوسری مسئبت آ پڑتی ہے یعنی وہ پہلی مسئبت سے نکلتا نہیں اور اس پر ایک اور مسئبت آ پڑتی ہے یعنی مومن دنیا میں ہر حال میں ازمائش پہ رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ استقفار کرتا ہے اور اپنے مقامات کو بلند کرتا ہے آخرت کے لئے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ